جی اسلام علیکم شباہ شریف صاحب جی والمزہ امیر صاحب کیا حال ہے آپ کا جہاں ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا ہم چارے تھے کہ اس نکتے پہ تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں انصار عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب جب حاضر سروس تھے آرمی چیف تھے تو انہوں نے آپ سے یہ شکوا کیا تھا کہ آپ نے کامران کیانی صاحب کو لاہور میں رنگ روڈ کی تعمیر کا ٹھیکہ کیوں دے دیا ہے یہ گزارش یہ ہے میر صاحب کے بہت شکریہ آپ بڑی مہرمانی اور انصار عباسی صاحب تھی خدمے میں بھی سلام میرے بھائیوں کے طرح ہیں اصل بات یہ ہے کہ دو ہزار آٹھ میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری الیکشن میں پنجاب میں اللہ تعالی نے نوازی صاحب کی قیادت میں ہماری گورنمنٹ بنائی یہ جو ٹھیکہ رنگ روڈ کا ہے یہ ہماری گورنمنٹ بننے سے پہلے پچھلی گورنمنٹ نے دیا تھا چوتری پرویز لائی صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ٹھیکہ ملا تھا ہماری گورنمنٹ نے یہ ٹھیکہ نہ دیا بلکہ میں نے چونکہ میں نے دیکھا کہ کام جس طریقے سے ایگرمنٹ میں جو شرائط تھی اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا تھا میں نے ایک دو مرتبہ والنگ دے کے تو اس ٹھیکے کو کینسل کر دیا تھا میں نے اچھا تو آپ کی کبھی جنرل شراک پرویز کیانی سے اس معاملے پر بات ہوئی تھی کبھی انہوں نے آپ سے یہ شکوا کیا تھا کہ آپ نے کامران کیانی کو ٹھیکہ کیوں دیا ہوا ہے نہیں میں نے بلکہ اندر ورس آرڈر میں نے ان کو چونکہ یہ ان کے بھائی تھے میں تو ان کو کبھی ملا نہیں تھا دو دار آٹھ میں پہلی مرتبہ جب میں رنگ روڈ کا کی انسپیکشن کرنے گیا تو وہاں پر یہ کام میجر کامران کیانی تھے تو میں نے پوچھا اس وقت کے سیکریٹری سے یہ کون صاحب ہیں انہوں نے کہا جی یہ ٹھیکے دار کانٹریکٹر ہے میں نے کہا یہ کیا نام ان کا انہوں نے کہا جی کامران کیانی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جنرل کیانی کے بھائی ہیں تو میں نے پھر مختلف اوقات دو مرتبہ جنرل کیانی کو میں نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ کام ٹھیک نہیں کرے تو بیگ جنرل کیانی نے مجھے کہا کہ میں بالکل میہ صاحب ان کو کہوں گا کہ وہ کام ٹھیک نہیں اس لیے کہ مجھے پھر کامران کیانی نے دونوں مرتبہ آگے کہا کہ آپ نے میری شکایت کی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کام کو ٹھیک طریقہ کروں گا آپ کو کوئی گلہ نہیں ہوگا لیکن جب ٹھیک مرتبہ پھر جب وہ جو کمٹمنٹس ہیں کامران کیانی کی جب انہوں نے پوری نہیں کی تو پھر میں نے وہ کینسل کر دیا تو میں نے جنرل کیانی نے مجھ سے اس بارے میں گلہ نہیں کیا بالکل لیکن شباہ شریف صاحب یہ ابھی تھوڑی در پہلے ہم ان کے بھائی برگیڈیر امجد کیانی صاحب سے بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب جنرل کیانی آرمی چیف تھے تو جو کامران کیانی یا امجد کیانی صاحب یا باور کیانی صاحب کا جو بھی بزنس تھا اس سے جنرل اشفاق پرویس کیانی کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے بات کی جنرل اشفاق پرویس کیانی سے کہ کامران کیانی صحیح کام نہیں کرے اور پھر کامران کیانی نے آپ سے شکوا کیا کہ آپ نے میری شکایت کیا اس کا مطلب ہے جنرل اشفاق پرویس کیانی کا رابطہ تو تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں دیفنیل رابطہ تھا لیکن میں نے تو جنرل کیانی سے اس لیے بات کی کہ یہ ان کے چھوٹے بھائیتے ہیں اور میں نے چاہتا تھا کہ کوئی اترا کا میں ایکشن لوں ان کے نوٹس میں لائے بغیر ٹھیک ہے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو ذرا کینڈلی ان کو ذرا سمجھا دیں تو انہوں نے مجھے دونوں مرتبہ کہا کہ بلکل میں اسا میں کہوں گا اور انہوں نے کہا ان کو کبھی کام ٹھیک کرو اور اس لیے کہ مجھے کامران کیری نے مجھے خود گلے کے انداز میں کہا کہ آپ نے میری شکایت کی من کا بلکل کی کیونکہ آپ کو یہ ٹھیکہ محلا ہوا میں نے ٹھیکہ نہیں دیا پچھلی گورنمنٹ نے دیا ہے آپ مہربانی کر کے اپنا کام ٹھیک کریں اور اپنے بھائی کی لاج رکھیں جو چیف آمین سٹاف ہیں یہ میرے لفظ سے تو جب تھرڈ ٹائم اس نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا تو میں نے پھر وہ ٹھیکہ کینسل کر دیا